نمسکار خاصکار اکرم دیش دیش آنتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دلی کی مکہ منتری اروند کیج ریوال نے کہا ہے کہ سی بی آئی نے ان کے دفتر پر چھاپا مارا ہے کیج ریوال نے ٹویٹ کر کے پردھر منتری موڈی کو کائر اور منوروگی تک کہہ ڈالا جانکار اسے اتحاس میں پہلی بار کسی مکہ منتری کے دفتر پر کینری ایجانچ ایجنسی کا چھاپا بتا رہے ہیں حالانکہ بی جی پی کا کہنا ہے کہ یہ اروند کیج ریوال کے دفتر پر نہیں بلکہ مکہ منتری کے پردھان سچیو راجعہ اندر کمار کے دفتر پر چھاپا ہے حالانکہ کیج ریوال کا کہنا یہ ہے کہ ان کے دفتر پر ہی چھاپا مارا گیا ہے اور ان کے سچیو کے بہانے دراصل سی ایم آفیس کی فائلوں کو دیکھا جا رہا ہے اسی بیچ اروند کیج ریوال کے دفتر پر چھاپا قانونی ہے یا پھر اس کو غیر قانونی دخل مانا جائے گا دوسرے معاملے میں دیکھیں تو اروند چل پردیش کے معاملے میں کیا قانونی پکش ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سامنے فیلال بھارت میں دو ایسے پردیش ہیں جہاں کے کیندر اور راجعوں کے بیچ میں پورا جو فیڈرل سسٹم ہے کہیں نہ کہیں اس سے اُبھرتے ہوئے سوال ہمارے سامنے آ رہے ہیں میرے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہیں آر پی سنگھ موجود ہیں نیشنل سیکیٹری ہیں بی جے پی کے کانگریس پارٹی سے میم افضل صاحب موجود ہیں ورش پترکار ونو شرما ہیں پولٹیکل ایڈر ہیں ہندوستان ٹائمز کے منیشہ پریم میرے ساتھ ہیں پولٹیکل اینلسٹ ہیں جانی مانی اور ساتھی وپل مدگل جی بھی میرے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار ہیں سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آر پی سنگی میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں یہ بتائیے کہ یہ کس طرح کا چھاپا ہے کیوں مارا گیا کیوں مکھے منتری کو بینا کانفیڈنس میں لیے ہوئے اگر یہ ان کے پرنسپل سیکیٹری کا بھی معاملہ تھا ان کو بینا سوچت کیے گئے کیوں ایسا کیا گیا یہ کپ چھوانے لگا کہ چھاپا مارنے سے پہلے سی بی اے جہاں کوئی بھی ریڈنگ ایجنسی پہلے گوشنا کر کر جائے گی ہم ریڈ کرنے آ رہے تو مجھے پہلی بار سمجھ میں آری بات اب یہ حال میں رائستان میں ایک جو مائننگ سیکیٹری تو اس کے آن چھاپا کہ وہاں کے مکہ منتری کو جان کر رہی تھی اور اس کے آن اور ریس کی آگے بعد میں لیکن قانون ایک جگہ ہے اور ٹرڈیشن دوسری جگہ ایک آدمی چور کو آپ پکڑنے جانے پہلے گوشنا کر رہے جانگے وہاں آپ کو پکڑنے آ رہے ہیں ایک آدمی کے خلاف مقتمہ ہے اس کے خلاف جان کری ہیں اس کے خلاف ایلیگیشن سے ہیں اس کے خلاف انکویری چلی پیشلے کچھ مینوں سے وہ کیس ہے اس کے خلاف فرجی وڑا کا کیس ہے اس میں جالساجی کا کیس ہے اس کے اوپر آپ کہنے کہ پہلے ہم گوشنا کر کر آئیں گے ڈھول پیٹتے ہوئیں گے پہلے نہیں ہم آپ کہیں چھاپا مانے جانے جانے چیاری رکھی آپ اس تو کبھی ہو نہیں یہ پہلی بڑ سننے میں رہا ہوں کہ سی بی آئی پہلے گوشت کر کر جائے گی ہم چھاپا مانے آ رہے ہیں اور سی بی آئی سنتر ہے جیسے جس کو جیسے وہ ان کو ٹھیک لگا ہو جیسے کریں اس میں حال میں رائیستان میں ایک مائننگ سیکریٹری ہوا تھا ریڈ تو آپ کہہ رہے ہیں سی بی آئی سنتر ہے بلکل پوری طرح سنتر ان کو پوری چھوٹ ہے جیسے جو کہا ہے ابھی حال میں ادھارن دی رہا ہوں رائیستان کے در ہوا معاملہ رائیستان نے تو بھاچپا کی نہیں تو ڈیڑھ سال کے اندر سٹینڈ بدل گیا آپ کا ہم یہ نہیں بھول سکتے کس طرح سے جو ہے توتہ کہا گیا کیا کیا سی بی آئی کو کہا گیا وہ تو کوٹ نے کہا سامنے میں آپ کو ادھارن دے رہا ہوں ابھی حال میں رائیستان میں آپ سامنے کہا جو سننے کو اچھا لگتا ہے جی رائیستان میں بھی ہوا جس میں پکڑا گیا اس میں کوئی مکھے منتی کو جانکاری میں نہیں تھی تو اگر وہ ایک افسر اور یہ افسر کی جانکاری ہم لوگ تو تفسر کہہ رہے ہیں جب انہوں نے وہ اس کو مکھے سچے بنانے کی کوشش کی تھی اس کو چیف سیکٹری بنانے کی کوشش کی تھی تب بھی ہم نے کہا تھا کس کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے اس کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے اس کے خلاف جانکاری ہیں ہم نے تب بھی حلہ کیا تھا ان کے اور دو افسروں کے خلاف مقدمہ چل رہے ہیں جل ان کی بھی جان کر یہ مکتا کرنے پھر بعد میں کہیں نہیں ان کے بارے میں کیوں بات کر لی چلی ٹھیک ہے آپ کا پکش پتا چل گیا یہ بہت دلچسپ ہے کہ کانگریس پارٹی آخر اس وقت میں کیا سوچ رہی ہے بی جے پی ظاہر ہے بچاؤ کرے گی عام آدمی پارٹی آرخ لگائے گی میم عفضل صاحب کانگریس پارٹی کا کیا آرخ ہے کیا ٹھیک کیا یہ کہ ان سرکار نے کیا سی بی آئی کا چھاپا ٹھیک ہے سوہت انتر ایجنسی ہے کہہ رہے ہیں ابھی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا یہ بدلے کی راجنیتی ہے اور یہ ونڈیٹا پالٹکس جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وہی ہے کہ جیوال صاحب اور مرکزی حکومت کے درمیان بہت دنوں سے تناتی نہیں چل رہی جب سے سرکار بنی ہے تب سے ہی چل رہی ہے دونوں ہی پکش ایک دوسرے سے بدلے کی بھاونہ کے مطابق کام کر رہے ہیں اور ایسے کئی انسٹینسز ہوئے ہیں اب دیکھئے سی بی آئی نے چھاپا مارا اور چیف پنسٹر کے گھر پر چھاپا مارا ہیما چل کے اس وقت جبکہ ان کی گھر میں ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اس دن چھاپا مارا گیا یہی کیجریوال صاحب تھے جنہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اس کے علاوہ جو نیشنل ہیلڈ کیس میں جس طرح سے پولٹیکل وینڈیٹا ہو رہا ہے اس میں بھی کیجریوال صاحب کچھ نہیں بولے آج ان کو لگ رہا ہے پولٹیکل وینڈیٹا ہے اور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا راہل گاندھی کا پکش مضبوط ہوتا ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سرکار مودی سرکار ان پر شکنجہ کس رہی ہے ہم لوگ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں ہمارا تو سیدھا ماننا یہ ہے جو نون بی جے پی سٹیٹس ہیں ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے گھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پارٹیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کانگریس مکت بھارت میں سمجھتا ہوں یہ کانگریس مکت نہیں اپوزیشن مکت بھارت کی بات کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نام کی چیز کو ختم کر دیا جائے میں آپ کو بتاؤں ابھی جس طرح سے سرکار کام کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر پردان منطری پہ کوئی آدمی الزام لگا رہا ہے اس کے پیچھے مضبوط ٹھوس وجوہات ہیں ابھی آپ مجھے بتائیے ریلوے منسٹری کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی پروفوزن نہیں ہے کوئی ڈسکشن نہیں ہے نہ ٹیکنیکل جو اس کا پورا وہ ہے اس کی ایڈوائز نہیں اور آپ ایک دوسرے ملک سے آنے والے پردان پریزنٹ کے ساتھ پردان منطری کے ساتھ آپ قرار کر لیتے ہیں بلڈ ٹرین کا نہیں یہ بدا یہ آرپیو سنگھ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں دم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آروپی ہے جس کے اوپر شک ہے تو کیسے اس کو آپ سریعام اعلان کر کے اور تب جو ہیں چھاپا مارنے جائیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے یہ آرپیو سنگھ جی صحیح کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی اعلان کر کے نہیں جاتا ہے لیکن کچھ ٹریڈیشنز ہیں اس دیش کے اندر جب آپ ایک چیف منسٹر کے پرنسپل سیکٹری کے آفیس میں جائیں گے ان کی فائلیں آپ خنگا لیں گے ان کی ہر چیز کی تلاشی لیں گے تو سرکار میں بیٹھا ہوا آدمی یہی کہہ گا کہ چھاپا اس کے نہیں چیف منسٹر کے اوپر مارا گیا وہ کہہ گا ہی کہہ گا اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کنسلٹریز دیکھیں بنیادی بات یہ ہے اگر جب باتچیت نہیں کریں گے کوئی مسئلے کا حل نہیں نہیں کریں ان لوگوں نے تیہ کر لیا ہے دونوں نے کہ دلی کے عوام جائیں بھاڑ کے اندر اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے بھاونا سے کام برابر کر رہے ہیں اور دونوں اسم برابر کے شریک ہیں اور دلی کی جنتہ جو وہ سفر کر رہے ہیں وینو شرمہ جی بہت دلچسپ بات ہے کہ کس طرح سے کانگریس پارٹی جو سٹینڈ لے رہی ہے کہ بی جے پی بھی ٹھیک نہیں ہے آم آدمی پارٹی بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی راجنی تک مجبوری ہے ایسا کہنا لیکن بہت ہی ہشاری کے ساتھ دونوں لوگوں کو کس طرح سے دائرے میں لیا جائے آپ فلحال آپ کی کیا رائے ہے یہاں تک کہا جا رہا ہے آم آدمی پارٹی کے پروکتاؤں کی طرف سے کہ نریندر موڈی کے اوپر ہزاروں لوگوں کی موت کی گھاٹ آدمی پارٹی یا بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال نہیں ہے یہ نظام کا سوال ہے اور فیئر پیکٹس کا سوال ہے جو سی بی آئی ہے وہ سپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت کام کرتی ہے وہ کوئی جنرولی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے اگر وہ کسی بھی فرانت میں سکریہ ہونا چاہتی ہے کوئی کیس انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے تو اس سے پہلے اس کو کلیرنس لینی پڑتی ہے وہاں کی جو سرکار ہوتی ہے اس سے تو یہ میرا جواب ہے سنگھ صاحب کے اس طرق کا کی چیف منسٹر کو تھوڑی بتایا تھا چیف منسٹر نیو کی وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ جو سیکیٹری تھا مائننگ سیکیٹری دوسری بات یہ ہے میں معافی جاتا ہوں کہ آپ ان کو بھی بتاتے کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے ریجنر کمار انڈر انویسٹیگیشن اور یہ کیس ان کی جانکاری بھی تھا دیکھیں ایسا ہے یہ کوزائی سٹیٹ ہے دلی اور اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کیا لیفٹنین گورنر کو اس بات کا علم تھا کیوں ایفیکٹیوی ہوم منسٹری کے ریپیزنٹیٹیو دلی شہر میں لیفٹنین گورنر ہے اور یہ بات سچ ہے دیکھیں اس میں کوئی بھی اگر کرپٹ اوفیشل ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے پکش میں بولنے والا ترک نہیں ہے میں اس کے پکش میں بلکل نہیں بولنا چاہتا لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں there is something called political morality دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یاد رہنا چاہیے کی کیندر میں ان کی سرکار ہے لیکن دلی میں عام آدمی پارٹی سے وہ election ہارے ہیں اور اس لیے جب بھی وہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے ان کو بیس بار پھوک پھوک کے قدم اٹھانا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جسے لگتا ہے کہ they are on the wrong side وہ ان کے خلاف جائے گی راجنیتی طور پہ اور یہ جو پرکرن ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کانگریس کو تعلق چھوڑیے ترینمول کانگریس کا ان کو پکش ملا ہے آج کے دن عام آدمی پارٹی کو اور بھی جو 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 ریجنل پارٹیز ہیں ان کے سب منایم سنگھ کی پریوار کے لوگ انڈر انویسٹیکیشن ہے جی لیلیتہ انڈر انویسٹیکیشن تھی ان کو ریلیف ملا ہائی کورٹ سے اور پھر اب وہی اپیل میں کرناٹک سرکار گئی ہوئی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کی چونکہ سی بی آئی جو ہے وہ سیدھا سیدھا پرائی منسٹرز آفیس کے تحت آتی ہے ڈیو پی ٹی جو ہے ان کے پاس ہے وہ پورٹ فولیو جی تاکہ لاؤ کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے ایسا نہ لگے کہ وہ لوگ بدلے کی بھامنا سے کوئی کام کر رہے ہیں بلکل ویپل مدگل جی بتائیے بہت دلچسپ سوال جی اب مورالٹی کے نام پہ کرپشن کو شیل کریں اور دوسری بات میں جانا جاتا ہوں ارگنز کیجران صاحب کہتے ہیں میرے افتر میں کسی میکمہ کا افتر وہ نہیں ملیسٹر نہیں ہو ان کے دفتر کونسی فائلیں پڑی ہو تو وہ میکمہ دیکھتے ہیں انہوں نے خود کا کام ہی نہیں ہے تو کس میکمہ کی فائلیں کی بات کرتے ہیں چلی اس کا جواب بیپل مدگل جی سے لے لیتے ہیں بیپل مدگل جی بہت دلچسپ سوال یہ ہے کہ فیلحال بات تو یہاں فیڈرل سٹرکچر کو ریکر تو ہو ہی رہی ہے کہ جو اس کی اپنی جٹلتائیں ہیں جو کمپلیکسٹیز ہیں یا اس میں جس طرح سے کچھ سرکاروں کو سویدھا بھی ہو سکتی ہے کہ ان جٹلتاؤں سے وہ فائدہ اٹھا سکیں لیکن سی بی آئی کے استعمال کے اوپر بھی صاف صاف سوال اٹھ رہا ہے چاہے وہ یہ بات ہو کہ یہاں تک کہہ دیا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشاس نے کہ جو بیہار میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں ملائم سنگھ کو مہا گٹبندن سے الگ کرنے میں سی بی آئی کا استعمال کیا گیا اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے اچھی بات آپ نے کہی گی سی بی آئی کا جو ہے غلط استعمال لگاتار ہو رہا ہے اور اگر ہم تھوڑا سا ایک قدم پیچھے چلے جائیں اور جو آج ہوا ہے اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھیں اور ہم یہ سوال پوچھیں کہ مان لیجئے کہ یہی سی بی آئی اگر لوگ پال کے انترگت ہوتی جیسا کی پہلے ڈیمانڈ چل رہی تھی اور اگر وہ ہو جاتا تو اس کے بعد اگر یہ چھاپا پڑتا تو اس طرح کے آروپ نہیں لگایا جاتے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوشن ایجنسی جو ہے وہ پوری طرح سے سرکار کے اندر کام کر رہی ہے اور اس پرکار سے کام کر رہی ہے کہ جو پچھلی سرکار تھی اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت اچھی اچھی باتیں کہیں تھی کیسے اس کو ستندر کرنا چاہیے کیسے اس کے بارے میں اور بہترین باتیں انہوں نے کہیں تھی لیکن جیسے ہی وہ ستہ میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ جیسے امید شاہ کے خلاف بڑی جلدی جلدی کیسے سولٹ گئے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کا استعمال کئی طرح سے اب یہ سوال تو اٹھائے جائیں گے میرے لیے دیکھئے میں کومن کاؤز کا پرتینتیت تو کرتا ہوں اور کومن کاؤز نے کوئلے کے معاملے میں بھی سی بی آئی کے ڈریکٹر کو کوئلے کے معاملے سے مکت کر آیا تھا ڈریکٹر رہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے وہ چھین لیے گئے تھے ایسا ہو چکا ہے بھارت ورش میں پہلے بھی یہ بھی آروپ لگ چکے ہیں ایک پردان منطری کے اوپر کہ ان کے کاریالے میں ایک سوٹکیس لے کے ایک ویکتی آیا تھا اور اس نے خود اپنے آپ کہا تو یہ سب ہوتا رہتا یہ سب چیزیں چلیں گی لیکن اگر ہم انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی فریڈم اور ان کی سوائتتہ کے اوپر بل نہیں دیں گے تو ہم اپنے کیندر راج سمبندوں پہ مشکل ڈالیں گے ہم پورے پرجاتنتر کو کٹ گھڑے میں کھڑا کریں گے میرے حساب سے یہ ایک سمیں ایسا آ گیا ہے کہ ہم ریویو کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس طرح سے سی بی آئی کام کرتی ہے کیا وہ اچھت ہے لیکن اس کے علاوہ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے جو کہ منیشہ پریم جی سے جانا چاہوں گے وہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے کہ جس طرح سے جو جٹلتائیں ہیں بھارت میں جو سنگھیہ دھانچہ ہے جس کو لے کر خود پرائم منسٹر بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے راجے اور کیندر لیکن یہاں پر جس طرح سے ہمارے سامنے انسیڈنٹس آ رہے ہیں اروناجر پردیش کا بھی سامنے ہمارے انسیڈنٹ ہے جس میں سرکار اور گورنر کے بیچ اس بات کو لے کر ٹھن گئی ہے کہ سیشن کب ہونا چاہیے ڈیپیٹی سپیکر کے ریموول کو لے کر بھی مددہ ہے تو ایک طرف اروناجر پردیش اور ایک طرف دوسرے طرف ڈلی کا مددہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح سمیں ہے منیشہ پریام کی سی بی آئی کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو سنگھیے ڈھانچے میں جو کیندر اور راجے کا رشتہ ہے ان کی جو شکتیاں ہیں ان پر بھی تھوڑا سا زیادہ کلیارٹی سے ساہدہ جو دو ورش پیتا ہے اس میں سب سے زیادہ UPA بھی جب شہسن میں تھا تو سب سے زیادہ شری عربند کیجریوال ہی 2011 سے مجھے یاد ہے سانس لینا بھی کسی جاڑے میں مشکل تھا عربند کیجریوال جی اس بات کی اگوائی کرتے رہے کہ اس دیش میں کوئی بھی چاہے وہ بڑا سے بڑا منتری ہو یا بڑا سے بڑا افسر ہو اس کو سکروٹینی ویجلنس کے بیانڈ نہیں ہونا چاہیے تو میرے حساب سے آج کچھ ill-timed کہہ سکتے ہیں ویربhadر سنگھ جی کیا شادی تھی وہ چھاپا ill-timed تو ضرور تھا ان کے بیٹی کی ڈولی اٹھ رہی تھی لوگ مندر جا رہے تھے ill-timed ضرور تھا لیکن آج ایک آفیسر جس کے خلاف cases ہیں میں ایک ڈلی کے ناغرک کی روپ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی بھی agency یہ بات ہو سکتی ہے اگر وہ cases نہیں ہیں تو ٹھیک ہے پھر چھاپا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اگر cases ہیں اور ان پر چھاپا دیا جاتا ہے تو کیا یہ شوبہ دیتا ہے کہ ڈلی کا مکھے منتری ایک بیوروکرات جو کی اپنی neutrality کے لیے جانا جاتا ہے بیوروکرات کسی بھی political party یا راد ستہ کی جاگیر process سے appoint کیے گئے ہیں یہ شوبہ دیتا ہے اروند کیجریوال جی لیکن مکھے منتری کو سوچت کرنے میں کیا ہش تھا میرے دفتر کے بگل میں ہے نہیں آپ یہ بتائیے کہ سوچت کرنے کی جہاں تک سوال ہے یہ سوچت کر کے ان کے دفتر کے بگل میں چھاپا کیسے ڈالا ہوں اور کئی نہ کئی ill time ہونے کی واجہ سے اس پر راجمیتی کی discussions ہوتے ہیں لیکن کئی نہ کئی جو ویکتی سب سے زیادہ اگوائی کرتا ہے کہ ہم جو vigilance scrutiny کے norms بنائیں گے اس میں ہر طبقے کے لوگ آ سکتے ہیں اور کتنے بڑے بھی ہوں وہ ضرور کانون کے نظریہ سے آئیں گے پورے دیش کی ایک طرح سے وہ کیندر بنے کہ بلکل vigilance scrutiny open fairness کیوں پھر نیوکت کیا ایک ایسے افسر کو جس کے خلاف میں charges pending ہیں کیا ڈلی کی جو پوری کارڈر ہے آگموٹ کارڈر سے وہ لے سکتے تھے کئی افسر کو اس پورے کارڈر میں ان کے پاس ایک panel نہیں تھا جس میں اس سے بھی سپش چھوی کے لوگوں کو لے سکتے یہ سوال کجریوال جی پر بنتا ہے کئی تائمیگ کا جہا تک سوال ہے میں یہ مانوں گی کہ کجریوال جی نے آپ دیکھ جو مت انہوں نے لیا شیلہ دکشت کی لئے بھرشت چاری بھرشت بھرشت شبد انہوں نے بھی استعمال کیا سینٹیمنٹ ویپ کیے اور ہم سے ہمارا مت لیا اور کئی دلی میں بھی بھاونا جگ گئی تھی دلی میں آئیں گے بھرشت چار کا بلکل نام و نشان مٹا دیا جائے گا تو ان کے حساب سے اگر مانا جائے تو ان کے پورو شیلہ دکشت جی جن کے ہم بلکل دیکھتے ہیں کہ شہر میں کچھ کام آج بھی شہر والے مانتے شیلہ دکشت بول بیانی بول بیانی کی تیور راج نیتی جو بہت کم بینو شرم جی بتائیے کہ کئی محتوپون سوال انہوں نے اس بیچ اٹھا دی پہلی بات تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کوئی ضروری نہیں مکھے منتری کو سوچت کرنا دوسری محتوپون بات یہ کہہ رہی ہے کہ خود چونکہ برشتہ چار ایک ایسا پرمک مدہ رہا ایک سنٹرل ایشو رہا اس پورے کیمپین میں جو کہ بعد میں پلٹیکل پارٹی بنی پھر سرکار بنی تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ برشتہ چار کے مدے پر ہی اتنے چیف منسٹر جو کہتے تھے کہ ہر آدمی کو اس کے انڈر ہونا چاہیے دیکھیں میری بات سنیئے میں کسی کو یہاں ریاکٹ کرنے کے لئے نہیں آیا لیکن میرا اپنا ایک point of view یہ بات میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی کرپٹ official کو shield نہیں کرنا چاہیے اس میں دو رائے نہیں ہیں اور یہ جو raid تھی رات کے سمیں کی جا سکتی تھی جو اچت سمیں تھا کہ رات اور صبح شویرے دن دہاڑے cbi وہاں گئی اور اس نے وہاں پر raid کیا تو اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سرکار کو embarrass کرنے کا بھی ایک کوشش تھی یہ آروم لگ سکتا ہے سوچتا ہوں آپ دیش کے سب سے انڈلیٹن ڈیلیٹرز میں سے ہیں آپ ایسے شدوالی کا استعمال کریں گے کہ دن دہاڑے اور رات کے انڈ دہرے میں آپ یہ نہیں کہتا کہ کہ جلیوال صاحب یہ نہیں بتاتا کہ کیوں انہوں نے اپنی پرنسپل سیکٹی رکھا جس کھلے وہ تین سو چالیس پیج کی بات کرتے تھے شیلہ دکھتے کے خلاف آج تک تین سو چالیس پیج میں ایک پیج آگے نہیں آگے وہ بکھی منطری ہے جنہوں نے کہا تھا کانگرس کے پانچ بدھائک چھوڑ لاؤ وہ مسلمان ہے مرد تو چھوڑ لاؤ وہ بدھائکوں کو چھوڑنے کی بات کر دے پیسہ دے آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں سسٹم کو سمجھتا ہوں سنگ صاحب ماذا چاہتا ہوں آپ سے میں سسٹم کو سمجھتا ہوں اور سی بی آئی کو نزدیک سے میں نے دیکھا ہے اندرا گاندھی کے دوران بھی اس کو در روپی ہو کرتے ہو ہم نے دیکھا ہے یو پی اے کی ٹام بھی دیکھا اور یہ بھی سمجھ آرہا اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ اتحاز بتائے گا کیا ہو رہا ہے آج کے دن دیکھئے دوسری بات دیکھئے آپ کو آپ جس بھی فیر آپ سوال یہ اٹھتا ہے کی اتنا بڑا ویابم گھوٹالہ ہوا کیا سڑک گھوٹالی کیا وہاں پر ریڈ ہوئیں کیا چیف منسٹرز کے آفیس میں کیا چیف پلیس مرد سی مرد سی 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 بات صحیح کہ رہا ہوں اس لئے آپ اتنیجت ہو رہے رہا وہاں گورنر ہیں گورنر کا پرسنل سٹاف ابھی بھی گورنر وہاں پر بنے ہوئے ہیں دیکھئے میری بات سرئی راجنیتی ہے اور راجنیتی میں کسی کے پک شک خلاف میں بات نہیں کر رہا ہوں میں نظام کی بات کر رہا ہوں اگر نظام میں لوگوں کی آستہ چاہتے ہو کوئی جب جنتہ کو لگے گا کہ نظام کے لمبے ہاتھ ہر کسی تک پہنچ رہے ہیں صرف کچھ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے رائیستان میں پہنچ رائیستان میں سیکیٹری کو پکڑا ہمارے نظام ہے نظام اس لئے یہ سیکیم آفت میں ریڈ نہیں تھا یہ پرنسپل سیکیٹری آفت پرنسپل اس لئے گھر کا سٹاف نہیں سور بچا کے آپ آرگومنٹ تھوڑی کر لیں سب سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں پلیز سنگ سا آپ برا من مانی پلیز اس ڈیبیٹ کو شانتی سے ہم کریں آپ اس کو پکڑ سکیم اپ اتنے لوگ تھے جو کی نظری کی چیف گورنر مددی پردیش کے جو ہیں ان کے بیٹے کی ڈیتھ بھی ہو گئی اور ان کے یہاں سے بھی ریکمینڈیشن گئی تھی دیکھیں میری بات سمجھ نہیں کوشش کی جائے اروینت کیجری وال میں اس کی انڈوسمنٹ یہاں نہیں کر رہا ہوں کہ اگر رہے گا تو لوگوں کا وشواز بنے گا سسٹم سنگ صاحب راجصبہ ٹیلیویزن پر کبھی میں نے اس طرح کی بحث ہوتے ہوئے نہیں دیکھ چلی اپنی بات آگے بڑائی کم سے کم دوسرے کی بات سنی ہیں ہم لوگ یہاں لڑنے کی لئے نہیں بیٹھے ہو بلکل نہیں بلکل تو پہلے بات سنی نہیں میں باقی یہ کہہ رہا ہوں آپ دے رہے ہیں آپ نے ریٹ کی آپ نے پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوا اور اس کو آپ بیٹھ کر اس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے تو ڈیفینڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جو عوام میں میسج جانا تھا وہ چلا گیا اور عوام سمجھ رہے ہیں دلی پوائنٹ اٹھانا چاہتے دلی کو ڈیفینڈ چیز نہیں رہی ہے جب یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کیجری وال ساہب رکھتے ہیں جب کیجری وال ساہب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ رکھتے ہیں اور گورنر کو ٹول بناتے ہیں اس کے لڑنے ملے نہاتی شرم بنا کچھ کچھ چاہ چاہ نہیں معاف کیجئے اس طرح سے نہیں اس طرح سے نہیں بتائیے کہ واقعی اس سب کے بیچ میں جو شکار ہے جو آخری پوائنٹ سب سے مہتپون پوائنٹ ہے کہ جس طرح سے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سلم میں جس طرح سے مکان ڈھائے گئے بچی کی موت تک ہوئی اس کے بعد پوری ڈیبیٹ ہے پلٹ گئی ہے دونوں طرف سے جو راجنیت پرہار ہیں ان سب کے بیچ میں آم جنت ایک 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 میرے ایساب سے تو اس سمجھے پرجات انتر کے اوپر بہت بڑا سنکٹ ہے بھارت میں آپ دیکھئے جس طرح سے لگاتار سنست کام نہیں کر رہی ہے پہلے پچھلی بار بھی بلکل قریب قریب یہ ہوا تھا اس سمجھے دوسری پارٹی اوپوزیشن میں تھی آج آپ ستہ پارٹی ہیں اور جو پہلے ستہ پارٹی تھی وہ اوپوزیشن میں لگاتار جو ہمارے سب سے بڑا سمبل ہماری پرجات تنتر کا ہے بھارت کا جو سنسد ہے وہ کام نہیں کر رہی لگاتار اس کے بات سینٹر سٹیٹ ریلیشن میں اتنا زبردست بھوکم پایا ہوا ہے کہ اس طرح کے آروپ پتیار روپ لگ رہے ہیں اس طرح کے شبدوں کا استعمال ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت خطرناک ہے اور تیسری بات جو انسٹیٹیوشن ہیں جن انسٹیٹیوشن کے اوپر ہندوستان کو گرب ہوتا تھا جیسے کی سی بی آئی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ پوری طرح سبجیوگیٹ ہو چکا ہے تو یہ ہمارے لئے پرجات تنتر کے لئے بہت بڑا سنکٹ ہے اور اب بھی سمیں ہے اور جو راجنیت دل ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جیسے مرگوں کی لڑائی ہوتی ہے کار ٹی بی سٹوڈیو پہ اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا یہ مل کے بیٹھ کے ان چیزوں کو سالو کرنے کی آورشکت ہے سب سے بڑی بات میرے لیے یہ ہے میں انتیم کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی سمیں ہے آپ سی بی آئی کو مکت کر دیجئے اس کے بعد کسی کے دھر میں بھی چھاپا پڑے گا اس طرح کے آروپ نہیں لگیں گے دلی جیسے سٹیٹ جہاں بنا مدد شاید آگے نہیں بڑھ پائے گا اور زیادہ کروشل اور زیادہ نازوک ہو جاتا ہے مریش پریم لاس پوائنٹ بلکل تیس سیکنڈ بلکل تیس سیکنڈ میں کہہ رہی ہوں کہ دلی کی جنت کو کہا گیا کہ ہم کو ایک اچھا شہر ملے گا جس میں بات ورن بھی اچھا ہوگا یہ شہر بھی اچھا ہوگا سڑکیں بھی اچھی ہوں گی اور بھرشتہ چار مکت ہوگا اربین کجری جیسے ونتی کرتی ہوں خاص کر کے وہ ایک مہلا مکھے منتری پر آروم لگاتے ہوئے کچھ سپنے تو ساکار کریں یہ شہر رہنے لائک نہیں رہ رہا اور ان گریبوں کی جو دعائی دیتے ہیں جس قسم وادے پر وہ آئیں اپنی کرسی پر وہ کم سے کم کیون تیور بول بیانی کی راجنیتی نہ کریں اور دیون کو کیا ہوگا وہ تو یہ سرکار جدو جہیز میں پڑھ گئی ہے مجھے لگتا ہے وہ انیشیٹیو بھی ختم ہو جائے جو درمیٹکس ہیں جو تیٹرکس ہیں ان سب کے بیچ میں آخر جنتہ ہے وہ ہی فیصلہ کرے گی اتنی امیدوں کے بعد یہ پارٹی چنکر آئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ جواب ہے جنتہ کس طرح سے دیکھتی ہے بہت شکریہ سبی کا نمسکار